اس کے بعد راہِ حق میں مال خرچ کرنے کی مثالیں دیں ایک دو مثالیں دیں اگر اخلاص سے مال خرچ کرو گے تو ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ بویا اس میں سے سات بالیں نکلی اور ہر بال میں سو دانیں نکلے ایک کا سات سو گناہ جل مل گیا اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کیا دکھاوے کے لیے خرچ کیا تو فرمائیں اس کی مثال ایسے ہیں کہ ایک چٹان پہ مٹی پڑی بھی ہو اب زور سے ہوا آئی ساری اڑا کے لے گئی وہ تمہاری خیرات ایسی ہوگی جیسے کہ گویا تم نے چٹان پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی پانی آیا ہوا آئی اڑ گیا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا فرمائے دیکھو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو تو ایسا خرچ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ردی مال نہیں لَن تَنَعْلُ بِرَّ حَتَا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُوا اس وقت تک تم خیر نہیں پاسکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بہت اچھا لگتا ہے اور خرچ کرنے کے بارے میں بتایا فرمایا کہ لوگوں کو قرض دیا کرو اور پھر مقروض سے نرمی کیا کرو اور حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ قرض دینا جو ہے خیرات کرنے کے مقابلے میں دگنا عجر رکھتا ہے اور ہاں سود کو حرام قرار دے لیا سود وہ مال کا اضافہ ہے جس میں ہم نفعی نفع میں تو شریک ہوں نقصان میں شریک نہ ہوں وہ سود ہے اور سورہ بقرہ کے خاتمے میں جو رکو آ رہا ہے انسان کی روح فجد کرنے لے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ آسمانوں میں سمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے وَإِنْ تُبْدُ مَا فِيَنْ سُبْمَا وَتُفُوْهَ يُحَاسِبْكُنْ بِهِ اللَّهِ جو کچھ کرتے ہو ظاہر کر کے کرتے ہو چھپا کے کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا محاسبہ کر کے رہ لے گا فَيَغْفِرُوا لِي مَایِ شَاعَ وَيُحَاسِ مَایِ جس کو چاہے گا ماف کر دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا وہ خود جانتا ہے وہی جاننے والا ہے کہاں ماف کرنا ہے کہاں ماف نہیں کرنا اور آگے فرمایا کہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ فرشتوں پہ آسمانی کتابوں پہ رسولوں پہ اور ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں ان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ کسی کو مان لیں کسی کو نہ مانیں دین کا کچھ حصہ مان لیں کچھ حصہ کو نہ مانیں نہیں بلکہ وہے کہتے ہیں کہ بس ہم نے سنا اور اطاعت کی سم اطاعت کرتے ہیں وہ فرمایا کہ ہم کسی پہ کوئی ایسے ذمہ داری آیت نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو ہمیں معلوم ہے کس پہ کیا سمیداری آیت کرنی ہے یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کا بچھالی سال ہو گئے شراب نہیں چھوٹ رہی بھائی اللہ نے پھر بھی اس کو حرام قرار دے دیا پھر بھی اس کو چھوڑنا فرض قرار دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا ممکن ہے ورنہ چھوڑنا فرض قرار نہ دیتے جب تک کہ وسط نہ ہو طاقت نہ ہو اللہ تعالی کوئی چیز فرض قرار نہیں دیتے فرض وسط قرار دیتے ہیں جبکہ اس کی وسط اس کی طاقت پائی جاتی ہے تو فرمایا کہ ہم تم پہ جو ذمہ داری آیت کریں گے ایسی کریں گے جو تمہاری طاقت میں ہوگی اور اس کے بعد جو نیکی کرے گا اس کا پھل کمائے گا جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اس کے بعد دعا سکھائی کہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے مولا ہماری بھول چوک سے تو ہمیں معاخذہ نہ فرما ماف کر دے وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا اے پروردگار جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے جس کے ہمیں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈال اور ہماری خطاؤں کو ماف فرما دے ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما تُو ہمارا آقا ہے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے اور حضرت علی کررم اللہ تعالی وہ جو فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حصہ قرآن مجید کا یہ تین آیتیں پڑھے بغیر سو گیا رات کو تو گوئے بہت محروم رہا